حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہے کہتے ہیں میری اممہ خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا کہتے ہیں میں نے دس سال حضور کی نوکری کی ہے نبی پاک نے کبھی عفو بھی نہیں کہا بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ کہتے ہیں میرے دل میں یہی تھا کہ فورا جاؤں گا اسی طرح لفظ موجود ہیں میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آنگا حضور نے فرمایا کر کے آ دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا یہ کیوں بات کی یہ ذرا لارڈ کے ساتھ کی یہ ذرا ناز کے ساتھ کی یہ ذرا نہ محبت کے ساتھ کی یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے حضور میں نے نہیں جانا تو کہتے ہیں حضور تھبکی دے یہ غلام سے بات ہو رہی حضور فرما نے لے کہ چلنا تجھے کائنا جا کر کے آ کہتے ہیں میں چلا گیا اسی رادے سے گیا تھا جاؤں گا لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی کھیل رہا ہوں کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی حضور نے بھیجا تک کسی کام اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتا چلا تو اب میں ڈڑا اب میرا انداز بڑا جدہ گانہ ہو گیا چونکہ حضور نے بھیجا تھا یہ تو خادم کی بات ہے نا اے سچی گلدہ سے جاں اپنا منڈاوی کدے نہ آ جائے تھے اور تینوں میں کلیہ سی تو گیا کیوں نہیں نراز نہیں ہونا آپ نے لیکن چلو بچہ ہے کسی وقت دیر صویر بھی ہوئی جاتی ہے کیوں اتنی سختی کرتے ہیں حضرت حضور بن مالی کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرہ ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت اللی العالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہسے نا بس وہ ہس گئے اور میرا کام بن گیا بس کریم تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیا ظلفان والا اہمی دو کڑیاں میرے منوی چروکے اعتقار گیا نور ہو جالا بات بن گئی بات طبیعہ تھنڈی ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ گئے نہیں اب جب حضور مسکر آ گئے تو بات ہی ختم ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی حضور جانے لگا ہوں فرمایا جا دوڑ کے آ پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی وہ جو لیٹ ہوئی تھی اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی